مالک کو تلاش کرتے رہو مل گیا تو ٹھیک ہے نہیں ملا تو ٹھیک نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے اور ان تمام پیغمبروں نے اللہ کا ہمارے سامنے تعریف کروایا اَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا وہ اللہ ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا زمین کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ اس کے اوپر نصب کر دیئے ہُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَاب وہ اللہ ہی ہے ہم کہنے کون ہے بھئی ایک ضمیر سے آواز آ رہی نا کون ہے کون کھلا رہا ہے بارشیں کون برسا رہا ہے ماں باپ کی نعمت کس نے دی ماں کی چھاتیوں میں دودھ کے چشمے کس نے جاری کر دیئے کس نے یہ گندم کو پیدا کیا کس نے لہلاتی فصلوں کو پیدا کیا کس نے سوکھے چارے سے ہمارے لیے دودھ پیدا کیا اِنَّ لَكُم فِي الْعَنَامِ الْعِبْرَةِ فرمایا چوپائوں میں عبرت کا سامان ہے نُسْقِكُم مِّمَّا فِي بُتُونِهِ سوکھا چارہ کھلاتے ہو اسے رگڑ کے دیکھو تیل کا ایک قطرہ نہیں نکلے گا یہی سوکھا چارہ بھینس کو کھلا کے دیکھو تمہارے رب میں ایسے سوفوئر اس میں انسٹال کر دی ہیں چکنا گاڑا دودھ تمہارے لیے وہ اپنے تھنوں سے نکال کے دے گی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتِ اللِّ قَوْمِيَ تَفَكَّرُونَ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اس بارے میں سوچنے کی کوشش کرتے ہیں الحم سے لے کے وَالنَّاس تَقْ قُرَانَ اپنا اللہ کا تعارف کروا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ تمہیں مالک نہیں مل رہا نا ہم بتاتے ہیں کون ہے جس نے مٹی سے بنایا انسان بن کے زمین میں دوڑتے پھڑتے ہو کیسی قدرت ہے مٹی کے پتلے بنا بنا کے دنیا میں لارہا ہے اور وہ پتلے کیسے پھر رہے ہیں زمین میں کوئی امریکہ جا رہا ہے کوئی جاپان جا رہا ہے آج میری فلان جا گئی فلائٹ ہے کوئی اڈا مولے پہ چائے پی کے آ رہا ہے کوئی گھٹکے کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے یہ سب مٹی تھے مٹی ان مٹی کے پتلوں میں جان بنا بنا کے اس نے زمین کو بھر دیا فرمائے وہ اللہ ہے یہ خود سے نہیں ہو رہا ہو اللہ ہے جس نے تمہاللہ عورت کو بنایا بی بی کو بنایا میاں بی بی میں کس قدر محبت ہوتی ہے فرمائے یہ کس نے ڈال دی یہ خود سے نہیں ہے وہ اللہ ہے جس نے بیاں اور بی بی کے درمیان محبت کو ڈال دیا پھر وہ اللہ ہے جو اس بی بی سے تمہیں اولاد دیتا ہے پھر وہ اللہ ہے جو اولاد سے تمہیں پوتے اور نواسے دیتا ہے فرمایا خلق السماوات والارض تمہیں سوال پیدا ہوتا ہے یہ کون ہے جس نے آسمانوں کو بنایا فیزس کی کتاب اس بارے میں بحث کہ مصری کی کتاب آپ کو نہیں بتائے گی کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا اللہ نے بتایا خلق السماوات والارض وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا وَسَخْخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کروڑوں سال گزر گئے ہیں زمین سے نو لاکھ گناہ بڑھائے کہتے ہیں لوگ کہ سورج زمین سے کتنا بڑھا اتنا بڑا بلب آپ اندھیرے میں تھے کوئی چھوٹا سا بلب زیرو کا لگا کے چلا جائے آپ شکر عدا کرتے نہیں تھے تیار میں گھپ اندھیرے میں بیٹھا ہوا تھا شکر ہے کسی نے لالٹین جلا دی کہتے ہیں نا لوگ شکر ہے کسی نے کچھ روشنی دی آنکھوں کو کچھ نظر آئے اللہ نے کیا کیا اتنا بڑا بلب زمین سے کتنا بڑا کیونکہ اس سے چھوٹا زمین کے لیے مفید اس میں اتنی ہیٹ نہیں ہوتی کہ ہماری فصلیں پک سکیں خجور پک سکیں جب تک شدید گرمی نہیں پڑے گی عام میں ذائقہ پیدا عام ائر کنڈیشن کمروں میں پیدا نہیں ہوتا چاہیے ہیٹ یہ گرمی چاہیے اس کو زمین کی رگوں میں جو پیٹرول ہے یہ سورج کی تپش سے پیدا ہوا ہے ایک بلب لگایا اس نے اور اس سے درجنوں کام اسی سے ویٹامین ڈی تھری بھی پیدا ہو رہا ہے ہماری ہڈیوں میں ہڈیاں مضبوط ہو رہی ہیں اسی سے ہمیں زمین میں روشنی بھی مل رہی ہے تاکہ ہم رزق اور روزی کو تلاش کر سکیں اسی سے ہماری اسکن کی مسائل بھی کیا ہو رہے ہیں جن ملکوں میں وہ بیچارے اسکن کے مسائل میں مفتلا رہتے ہیں ذرا سی دھوپ نکلتی ہے سارے کپڑے اتار کے لڑے جاتے ہیں دھوپ چاہیے ہمیں دھوپ ہم حیران ہوتے ہیں پاگل ہو گئے ہیں کیونکہ وہ کنارے پر ہیں نا زمین کے ایسی جگہوں پر ہیں جو اللہ نے آباد رہنے کے لیے نہیں بنائی تو اتنے سارے کام اس سورج سے اسی سورج کا کام کیا ہے اسی بلب کا کام کہ وہ سمندر کے پانی کو بھاپ بن کے اڑا رہا ہے اگر اس سورج میں گرمی زیادہ ہوتی تو سمندر کا پانی زیادہ اڑ جاتا اور بارشیں اتنی برستی کہ ہم تباہ ہو جاتے اگر اس سورج کی ہیٹ کو تھوڑا سا ہم کم کر دیں کوئی ایسا بٹن ہو بھائی ذرا سورج کو ذرا ہلکا کرنا تو سورج تو ہلکا ہوتا تمہیں تھنڈے تھاڑ ہو جاتے لیکن سمندر سے جتنا پانی آسمان میں اڑنا چاہیے تھا اتنا پانی نہیں اڑتا اندازے سے کتنی ہیٹ رکھنی ہے منٹین رکھا ہے اس کو اس سے زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے اور اس سے کم بھی نہیں ہونی چاہیے اتنا بڑا سورج نو لاکھ زمینیں آ جائیں اس کو ایسا چکر میں گھمایا ہے نا ہزاروں سال ہو گئے مشرق سے ایک خاص ٹائم پہ نکلتا ہے ایسی کیلکولیشن کر دی کہ آج اگر پانچ بچ کے پہتیس منٹ پر ہے تو چھتیس پہ نہیں نکلے گا پانچ بچ ہی پہ نکلے گا وہ ہزاروں سال ایسا اس کو آفیس ٹائم پہ لگایا ہے نا کہ بھئی اتنے بجے تم نے آفیس آنا ہے اور اتنے بجے پتلی گلی سے نکل لینا ہے وہ نکلتا ہے ٹائم سے ساری دنیا کو روشنی پہنچاتا 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 بہل آخر ڈوب جاتا ہے اور ڈوب کے کام ختم نہیں ہوتا اس سائز جو لوگ رہتے ہیں نا ان کو روشنی دیتا ہے ایسے ہوتے ہوتے ہزاروں لاکھوں سال گزر گئے سورج نہ کبھی تھکا ہے اور نہ کبھی اسے اونگ آئی ہے ایک دن بھی سورج اگر آفیس سے چھٹی کر لے اور کہ آج میں ذرا ریس پر ہوں تو ہم سارے ریس پر آ جائیں گے ہم سارے تھنڈے ہو جائیں گے یہ سارے جاپان اور امریکہ کے سائنسدان یہ کیا بیچنا شروع کر دیں گے بولو بھائی یہ سب تیل بیچنا شروع کر دیں گے کچھ بھی نہیں رہے گا ان کے پاس ختم ساری ترقی ایک سیکنڈ میں کس میں مل جائے گی خاک میں اسی نے چاند بنایا والقمر قدرناہ منازل چاند کو زمین کے گرد اور زمین کو سورج کے گرد گھوم آجا سب گھوم رہے اور ایسی کیلکولیشن سے گھوم رہے کہ وہ ایک خاص رفتار ہے گھومنے کی اپنے مہبر میں بھی گھوم رہے ہیں اور زمین یعنی آسمان میں سفر بھی کر رہے ہیں بڑی ترتیب سے گھوم رہے ہیں سارا سسٹم پھر سال بنتے ہیں یولیج اللیل فی النہار فرمایے دن کے اوقات کو رات میں داخل کر دیتا ہے رات کے اوقات کو دن میں کبھی دن چھوٹے رات بڑی کبھی رات چھوٹی دن بڑا اس کا بھی اپنا ایک مزہ ہے کیونکہ انسان کی طبیعت میں اللہ نے اختلاف رکھا ہے ایک موسم سے اکتا جاتا ہے ایک جیسے ٹائم سے اگر گرمیاں ہی رہے مزہ نہیں آئے کچھ سردیاں چاہیے سردیوں سے تھکتے ہیں پھر گرمیاں آنا جب سردیاں ختم ہوتی ہیں اور پہلی دفعہ جو پنکھا چلتا ہے وہ منظر اتنا مزے کا ہوتا ہے پنکھے کی آواز ایسے لگتی ہے جیسے مال لوری سنا رہی ہو